ناظرین آپ کا دکھانے کے لیے کہ ہیلتھ کارڈ ایگزسٹ یعنی ہیلتھ کارڈ موجود ہے لوگ کہتے ہیں نہیں چار جنوری دوہزار بائس کی یہ رسید ہے ایک حجام نے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی یعنی جسے پی آئی سی لاہور یعنی دل کا ہسپتال کہا جاتا ہے تین لاکھ روپے کا علاج کروایا ہے جو کہ بلکل مفت ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی ناظرین اس چینل پر عام عوام کے لیے شروع کی گئی حکومتی سکیمز اور حکومتی پروگرامز کے مطلق تفصیل سے ویڈیو بنائی جاتی ہے اگر آپ میرے اس چینل کی پلی لسٹ پر کلک کریں گے تو حکومت کی طرف سے شروع کی گئی تمام سکیمز کے مطلق آپ کو یہاں پر ویڈیوز مل جائیں گی آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ انصاف صحت کارڈ یعنی قومی صحت کارڈ حاصل کرنے سے پہلے کون سے ڈاکومنٹس ہیں کون سے مراحل ہیں جو آپ کو طے کر لینے چاہیے آٹھ ویڈیوز اس وقت موجود ہیں جس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ انصاف صحت کارڈ کیا ہے کہاں سے ملے گا کون افراد اہل ہیں اگر آپ کو کوئی شکاید ہے تو کہاں پر آپ نے اندراج کروانی ہے اگر کارڈ مل جائے گا تو اس کے بعد اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور آج ہے پانچ جنوری دوہزار بائیس تو کیا ابھی بھی انصاف صحت کارڈ بنوایا جا سکتا ہے اگر بنوایا جاتا ہے تو موبائل ایپ کونسی ہے پانچ ایم بی کی ایپ ہے فوراں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ابھی اپلائے کر سکتے ہیں صحت کارڈ صرف ایک کارڈ نہیں ایک پورے سسٹم کا نام ہے صحت کارڈ کے پی کے بعد پنجاب میں مرحلہ وار دیا جائے گا یعنی لاہور ڈویجن کو یکم جنوری دوہزار بائیس سے آغاز کر دیا گیا ہے اب باری ہے لاہور ڈویجن کے بعد پنڈی ڈویجن کی جو گبی اس جنوری کو آئے گا لاہور ڈویجن میں کسور، لاہور، شیخوپرا اور ننکانہ صاحب میں رہنے والے افراد جب اپنا ایٹ فائیو ڈبل زیرو پر سین ایسی سینڈ کریں گے تو ان کو اہلیت کا میسیج آ جائے گا اس کے بعد بیس جنوری کو جہلم، پنڈی، چکوال اور اٹک میں رہنے والے افراد جب ایٹ فائیو ڈبل زیرو پر اپنا سین ایسی سینڈ کریں گے تو ان کو بھی اہلیت کا میسیج آ جائے گا اس کے بعد باری ہے نو فیبریری کو فیصلہ بار ڈویجن کی یعنی فیصلہ بار، ٹوبا ٹیکسنگ، جھنگ اور چنیوٹ کے رہنے والے افراد نو فیبریری کے بعد موبائل ایپ کے ذریعے چیک کریں گے یا ایٹ فائیو ڈبل زیرو پر ایس ایم ایس کریں گے تو ان کو بھی اہلیت کا میسیج آ جائے گا نو فیبریری کے بعد باری آئے گی بائیس فیبریری کو ملتان کی، دو مارچ کو بہاولپور کی اکیس مارچ کو گجران اولہ ڈویجن کی اور آخر میں اکتیس مارچ دو ہزار بائیس سرگودہ ڈویجن اس کے بعد پورا پنجاب انصاف صحت کارڈ یعنی قومی صحت کارڈ کے تحت دس لاکھ روپے تک کا مفت علاج کروا سکتا ہے ناظرین آپ کا دکھانے کے لیے کہ ہیلتھ کارڈ ایگزسٹ یعنی ہیلتھ کارڈ موجود ہے لوگ کہتے ہیں نہیں چار جنوری دو ہزار بائس کی یہ رسید ہے ایک حجام نے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی یعنی جسے پی آئی سی لاہور یعنی دل کا ہسپتال کہا جاتا ہے تین لاکھ روپے کا علاج کروایا ہے جو کہ بلکل مفت ہوا ہے اس کے علاوہ لاہور شہر میں تقریباً چینویں ہسپتال ایسے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ جہاں پر آپ اپنا کارڈ دکھا کر مفت علاج کروا سکتے ہیں قصور میں تقریباً اٹھارہ ہے ننکانہ صاحب میں دس ہیں اور شیخ اپورا میں بارہ ہسپتال ہیں جہاں پر صحت کارڈ کے تحت علاج کروایا جا سکتا ہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا بلکل اس طرح ناظرین جب دوسرے ڈیویزنز میں بھی صحت کارڈ لانچ ہوگا تو میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کروں آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں یا کون کون سے کام ہیں جو آپ نے صحت کارڈ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مکمل کر لیے جائیں سب سے پہلے نادرہ میں آپ اپنے کوائف کو درست کروائیں یعنی شادی شدہ مرد اس کی بیوی اور غیر شادی شدہ بچے ایک خاندان میں تصور ہوں گے اگر بیوہ ہے تو وہ اپنا ریکارڈ نادرہ میں درج کروائے خاندان سے کیا مراد ہے کہ میاں بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچے خاندان میں شامل ہیں اور سربراہ خامد ہے بیوہ ہونے کی صورت میں بیوہ پہلے شناختی کا دفتر جا کر اپنا اندراج کروائے گی کہ میں بیوہ ہوں تو اس صورت میں بیوہ خاتون اور اس کے غیر شادی شدہ بچے ایک خاندان میں تصور ہوں گے اور بیوہ جو ہے سربراہ ہوگی اگر طلاق یافتہ خاتون ہے یا طلاق یافتہ مرد ہے تو وہ جو طلاق یافتہ ہیں وہ سربراہ ہوں گے نادرہ میں بچے جس کے پاس ہوں گے اس خاندان میں وہ بچے تصور ہوں گے اگر کسی نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں تو ایک سے زائد شادیوں کی صورت میں مرد کی تمام بیویاں اور ان تمام بیویوں سے غیر شادی سے بچے خاندان کا حصہ ہوں گے ظاہری بات ہے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ الگ سے خاندان تصور ہوگا نادرہ سے جلدہ سے شناختی کارڈ بنوالے اگر کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو وہ نیا بنوالے اس میں اس کے گھر والوں کا شناختی کارڈ بھی شامل ہے تیسرا پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے شادی کے بعد بیگم کا تو شناختی کارڈ نیا بنوالیا جاتا ہے لیکن خامد اپنا شناختی کارڈ نیا نہیں بنواتا یاد رکھیں میاں بیوی دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شادی کے بعد نیا شناختی کارڈ بنوائیں اگر آپ کے بچے اٹھارہ سال سے کم ہیں تو ان کا بے فارم بنوائیں اٹھارہ سال سے زائدہ شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ جب صحت کارڈ آئے تو آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہوں وہ بھی علاج کروا سکے اللہ نہ کرے زود پیش آئے لیکن بیمار ہو ہی جاتا ہے دس لاکھ تک فری علاج ہے آپ اپنے خاندان کے تمام چیزیں شادی پدائش وفات پتہ ہر چیز کروالیں اور یاد رکھیں گھر میں صرف ایک ہی صحت کارڈ جاری کیا جائے گا وہ سربراہ کو کیا جائے گا اگر صحت کارڈ آپ کو نہیں ملتا تب تک آپ اپنا شناختی کارڈ ہی بطور صحت کارڈ استعمال کریں گے کیونکہ صحت کارڈ پر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ہوگا تو آپ نے اپنے پینل پر دیئے ہوئے ہسپتالوں کے لسٹ پر جانا ہے صرف شناختی کارڈ اور صحت کارڈ دینا ہے اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد آپ کو ایڈمیٹ کر لینا ہے جس کے بعد آپ کا علاج مفشور ہو جائے گا واپسی پر ایک ہزار روپیہ کرایا بھی ادا کیا جائے گا صحت کارڈ کی مزید تفصیلات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں نیچے لنکس موجود ہیں آپ اس میں جا کر بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں صحت کارڈ کے مطلق مزید اور دیگر حکومتی سکیمز کے مطلق بلخصوص ویڈیوز بنائی جائیں گی پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملیکنس کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہند آباد